دوستو اگر آپ بھی کیل راہل کو بہترین بلیباز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کنال پانٹیا اور امیت مشرا کی فرقی کے بعد کیل راہل نے دکھائی اپنی کلاس جیہاں دوستو لکنو اور حیدراباد کے بیچ کھیلے گئے مہا مقابلے میں لکنو کے فرقی گیندوازوں نے فرقی کا ایسا جادو چلایا جس کے سامنے حیدراباد کا بلیبازی کرم سوکھے پتوں کی طرح اجڑ گیا تو وہیں لکشہ کا پیچھا کرنے اتری لکنو کی ٹیم کی طرف سے راہل نے باقی بلیبازوں کے ساتھ مل کر اس قدر کھوڑا مچایا جس کے سامنے حیدراباد کی ٹیم داتوں تلے انگلی دبانے کے لیے مجبور ہو گئی تو آخر کار کیسے لکنو نے حیدراباد کو چاروں کھانے چھت کر دیا یہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کئل راہل کونٹن ڈکاک اور رویت شرمہ میں سے کون سلامی بلیباز اس بات کا جواب نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تھے دوستو آئی پیل دوہزار تیس کا دسوار رومانچک مقابلہ دو مہان ٹیمیں لکنو اور حیدراباد کی بیچ کھیلا گیا جہاں پر کئل راہل کے لکنو سوبر جائنٹس کے سامنے ایڈن مارکرم کے حیدراباد کی ٹیم کھیلنے کے لئے اتری جہاں پر حیدراباد کے کپتان مارکرم نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور گین بازی کرنے کے لئے لکنو کی ٹیم کومنتریت کیا جہاں پر حیدراباد کی ٹیم میں تین بڑے بدلاف دیکھنے کو ملے جس میں فرق فاروقی ابیشیق شرمہ اور گلین فیلپس کی جگہ پر عبدال سمد انمول پریت سنگھ اور کپتان مارکرم کی واپسی ہوئی دوسری طرف لکنو کی ٹیم میں تین بدلاف دیکھنے کو ملے جہاں پر گوتم مارک وڈ اور آویش خان کی جگہ رو ماریو شیفرڈ امیت مشرا اور جیدی وناتکٹ کی واپسی ہوئی جہاں پر حیدراباد کی طرف سے پاری کی شروعات انمول پریت سنگھ اور میانک اگروال نے کی تو وہیں گین بازی کی شروعات ایک بار پھر سے کائل میر نے کری جہاں پر انمول پریت سنگھ نے پہلی گین پر ایک رن کے ساتھ اپنا اور اپنی ٹیم کا کھاتا کھولا تو وہیں دوسری طرف اگروال نے بھی ایک رن کے ساتھ اپنا کھاتا کھول لیا اور ایک مضبوط شروعات دی جہاں پر پہلے اوور میں پانچ رن کے ساتھ ساتھ ایک بہتر شروعات دیکھنے کو ملی لیکن اسی بیچ تیسرے اوور میں کنال پانڈیا نے اکیس رن کے سکوئر پر لکھنوں کی ٹیم کو پہلا وکیٹ دلا دیا جیہاں دوستو بہترین بلے بازی کر رہے ہیں مینک اگروال کو کنال پانڈیا نے اپنی فرقی میں بھسا کر مارکس ٹوئنیس کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اس دوران کنال پانڈیا نے ساتھ گیندوں پر ایک چوکے کی مدد سے ماتر آٹھ رن کی پاری کھیلی اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے راہول ترپارٹی میدان پر آئے اس دوران راہول ترپارٹی اور انبول پریت سنگھ نے ٹیم کو سمالا لیکن پانچ وے اوور میں کنال پانڈیا نے انبول پریت سنگھ کو ایک بار آؤٹ کر دیا لیکن ڈی آر ایس کے چلتے انبول پریت سنگھ نے پیسلے کو چنوٹی دیا اور پیسلے کو بدل دیا گیا جہاں پر پاور پلے میں ترالیس رن ایک وگٹ کے نقصان پر ہیدر آباد نے بنائے لیکن اس کے بعد لکھنو نے ایک فرقی میں گیند بازوں کا کحرام دیکھنے کو ملا جہاں پر کنال پانڈیا نے آٹھ وے اوور میں پچاس رن کے سکور پر ایک ساتھ دو جھٹکے دیئے جہاں دوستو کنال پانڈیا نے بہترین گیند بازی کرتے ہوئے بلے باز انبول پریت سنگھ کو لبی و آؤٹ کر دیا اس دوران انبول پریت سنگھ 26 گیندوں پر تین چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے 31 رن بنانے کے بعد لبی و آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے ایک اپتان ایڈن مارک رم میدان پر آئے جہاں پر پہلی ہی گیند پر ان کو کنال پانڈیا نے اپنی فرقی میں فسا کر کلین بولڈ کر دیا اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے ہیری بروکس میدان پر آئے اسی بیچ 9 اوور میں روی بشنوی نے اپنی فرقی کا جال بچھاتے ہوئے ہیری بروکس کو چار گیندوں پر تین رن بنانے کے بعد اسٹمپ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے واشنگٹن سندر آئے اس دوران 9 اوور میں 55 رنوں کے سکور پر چار وکٹ گر گئے جس کے بعد راہل ترپاٹی اور واشنگٹن سندر نے ٹیم کو سمانا لیکن اس دوران دونوں کے بیچ 49 رن کی ساجداری ہو گئے جس کے بعد 18 اوور میں یہ شتھاکور نے ساجداری کو توڑ دیا اور بلے باز راہل ترپاٹی کو آؤٹ کرا دیا اس دوران راہل ترپاٹی نے ایک تالیس گیندوں پر چار چوکوں کی مدد سے 35 رن کی پاری کھیلنے کے بعد امیت مشرا کے ہاتھوں اپنا کیچ دے دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے عبدالل سبد آئے تو وہی انیس اوور میں امیت مشرا نے تہلکہ بچاتے ہوئے دو وکٹ لے لیے جہاں واشنگٹن سندر 28 گیندوں پر دو چوکوں کی مدد سے 16 رن بنانے کے بعد دیپک ہنڈا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے آئے عادل رشید بھی تین گیندوں پر ایک چوکے کی مدد سے چار رن بنانے کے بعد دیپک ہنڈا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے تو وہی پاری کے انتیم اوور کی پہلی گیند پر بلے بازی کرنے آئے ملک بنا خادہ کھولے اور بنا گیند کھیلے رن آؤٹ ہو گئے تو وہی انت تک عبدالل سبد نے ناباد 10 گیندوں پر دو چھکوں ایک چوکے کی مدد سے 21 رن کی پاری کھیلی جس کے دم پر 20 اوور میں 121 رن آٹھ وکٹ کے نقصان پر حیدر آباد نے بنا دیئے جہاں پر لکھنوں کی طرف سے کنال پانڈیا نے تین وکٹ حاصل کیے تو وہیں عبد مشرا نے دو وکٹ پرابت کی اور یش تھاکور کے ساتھ روی بشنوئی کو ایک وکٹ ملا تو وہیں 122 رنوں کے لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے لکھنوں کی ٹیم اتری تو لکھنوں کی طرف سے پاری کی شروعات بل لباس کائل میر اور کپتان مکیل راہل نے کی تو وہیں گیند بازی کی شروعات بھونیشور کمار نے کی اسی بیچ حیدر آباد کی ٹیم نے انٹر پلئیر کے طور پر راہل تریباتھی کو باہر کر فضل فاروقی کو شامل کیا جہاں پر کائل میر نے دوسری گیند پر اپنا اور اپنی ٹیم کا کھاتا ایک رن کے ساتھ کھولا اس بیچ راہل نے پہلی گیند پر چوکہ لگا کر اپنا بھی کھاتا کھول لیا اس بیچ دوسری طرف سے گیند بازی کرنے کے لیے آئے واشنگٹن سندر کے سامنے کیل راہل نے ویسپوٹک بلے بازی کرتے ہوئے پہلی گیند پر چوکہ لگایا ساتھ میں دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے کائل میر نے چوکہ لگا کر اوور میں گیارہ رن بٹور لیا جس کے بعد اگلے اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے امپیکٹ پلیئر فضل وکٹ نکالنے کے لیے خود کپتان مارک کرم میدان پر آئے جہاں پر ان کے سامنے دونوں بلے بازوں نے بہترین بلے بازی کرتے ہوئے چھے رن بٹور کر اس بیچ فاروقی نے پانچوے اوور میں پیتیس رن سکور پر لکھنوں کو بہلا جھٹکہ دیا جہاں بلے باز میں ار تیرہ گیدوں پر دو چوکوں کی مدد سے چودہ رن بنانے کے بعد مہنگ کگروال کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے دیبا خودہ میدان پر آئے اس بیچ پاور پلے کی انتیم گیند پر بھوونیشورت کمار نے دیبا خودہ کو اپنا نشانہ بنایا جہاں پر دیبا خودہ آٹھ گیدوں پر ایک چوکے کی مدد سے سات رن بنانے کے بعد کارٹن گولڈ ہو گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کنال بانڈیا میدان پر آئے اور سات اوور میں لکھ نو میں پچپن رن دو وکٹ کے نقصان پر بنائے گئے جیسے انداز سے بلے بازی چل رہی تھی اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ لکھ نو اس مقابلے کو جیت جائے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس مقابلے میں جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں